اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ سب کے ساتھ سوپر ٹیسٹی سوپر ڈیلیشس موں میں گھل جانے والی ملائک کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہوں آپ اسے ملائک کیک کہیے یا ربڑی کیک جو بھی نام دیں کھانے میں یہ بہت ہی ڈیلیشس ہوتا ہے اور بنانا اسے بہت ہی آسان ہے تو آئیے پھر پڑا پڑ سے دیکھ لیتے ہیں اس ریسپی کو کیسے بنانا ہے لیکن اسے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو اسے بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم کیک کی تیاری کریں گے تو اس کے لئے میں نے ایک بول لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے ون تھرڈ کپ آئل تو یہاں پہ ریفائن آئل ہم نے استعمال کیا ہے آپ کو بھی فلیور والا آئل استعمال مت کیجئے گا جس میں خوشبو ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں ون تھرڈ کپ تہیر دونوں چیزیں روم ٹیمپریشر پر ہونی چاہیے ساری چیزوں کو دونوں چیزوں کو اچھے سے ہم میکس کر دیں گے دیکھئے دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم رکھیں گے اس کے اوپر ایک چھنی کیونکہ ہم ٹرائی انگریڈنٹ کو چھانیں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ میدہ ساتھ ہی ڈال دیں گے آدھا کپ پیسی ہوئی چینی کو ون ٹیسپون ڈالیں گے ہم بیکنگ پاورڈر اور ہاف ٹیسپون ڈالیں گے بیکنگ سوڈا ساری چیزوں کو ہم چھننی سے اچھے سے چھان لیں گے جب بھی آپ کےک بنائیے گا تو مہدے کو ہمیسا چھان کے ہی استعمال کچھے گا تو ہم نے اچھے سے ساری چیزوں کو چھان لیا ہے اب اسے پہلے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تو ہم نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر اس کا ایک لمس فری بیٹر بنا کر تیار کریں گے ایک بار سارے دودھ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور اسے ملاتے جائیں گے تو ابھی بھی یہ گاڑا ہے تو تھوڑا سا دودھ ہم اور ایڈ کر دیتے ہیں تو اچھے سے ہم نے ملا لیا ہے اب اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتی ہیں جب بھی آپ ملائیں ایک ہی ڈیریکشن میں ملائیں دیکھیں یہ ریبن کنسسٹینسی کا ہونا چاہیے پلکل پرفیکٹ ہے یہ اسے بنانے میں ہمیں ادھا کب دودھ لگا ہے اسے رکھتے ہیں سائیڈ پر اب ہم لیتے ہیں ایک بیکنگ ٹین اگر آپ پاس اس طرح کا کیک ٹین نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹیل کا ڈببہ لے سکتی ہیں اور اسے اچھے سے اویل سے گریز کر لیجئے اب بیٹر کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور سارے بیٹر کو ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک دو بر اچھے سے ٹائپ کر لیں گے جو بھی اس میں ایر ہوگا وہ نکل جائے گا اور ایک طرح ہم نے پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا بیچ میں ہم نے اسٹین رکھ دیا ہے اگر آپ کے پاس اسٹین نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چھوٹی سی کٹوری آپ اس کے بیچ میں رکھ سکتی ہیں اور اب ہم رکھ دیتے ہیں اس کے سنٹر میں ٹین کو اور اسے کور کر دیں گے اور 35 مرد تک ہم لوٹو میڈیم فلم پر اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک کےک پک رہا ہے چلیے ہم ریبڑی کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے دودھ میں دیکھئے بوائل آ گیا ہے اسے اچھے سے ہم اسٹر کر لیتے ہیں جب دودھ میں بوائل آ جائے گا تو ہم گیس کے فلم کو لوٹو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلم پر میں اسے لگاتار چلاتے ہوئے پکائیں گے ہمیں 40% تک اسے ریڈیوز کرنا ہے ساتھ ہی ایڈ کر دیتی ہیں ساڑھے تین چمچ چینی میٹھا اپنے حساب سے اب کمیہ زیادہ رکھ سکتی ہیں ساتھ ہی ایڈ کر دیتی ہیں چار سے پانچ ہری لائچی کا پاورڈر اسے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا دودھ اچھے سے بوائل ہو رہا ہے اور کنارے میں جو ملائی جمتی جا رہی ہے اسے بھی ہم کو رشکے اس میں ایڈ کر دے جائیں گے اب ہم نے تھوڑے سے کسر کے دھاگے کو اس نے بھیگو کے رکھا تھا دودھ میں اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ڈالنا اپشنل ہے ڈالنے سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور کلر بھی بہت اچھا آئے گا تو دیکھئے ہم نے 40% تک دودھ کو اچھے سے ریڈیوز کر لیا ہے اسے زیادہ ہم نہیں پکائیں گے نہیں تو یہ بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گے اور جب ہم کیک کے اوپر ڈالیں گے تو یہ اندر تک نہیں جائے گا تو اسے رکھتے ہیں سائٹ پر تھنڈا ہونے کے لئے اور چلی اپنے کیک کو چیک کر لیتے ہیں 35-40 میرے کے بعد ہم ایک توٹپک ڈال کے اس میں دیکھیں گے دیکھئے ایک دن کلیر نکلا ہے کیک کو نکال کے ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اس میں کٹ لگا دیا ہے تو ربڑی بھی ٹھنڈی ہو گئی کیک بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم ربڑی کو اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے ہم کچھ ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے جس نے ہم نے بادام اور پیستہ لیا ہے تو باریک باریک کٹ کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے ڈرائی فروٹس کو اپنے من مطابق اب کچھ بھی استعمال کر سکتی ہیں دیکھیں یہ کتنا ٹیسٹی کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے چلی ہم اسے سرف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور اوپر سے ہم تھوڑا سا ربڑی اور تھوڑا سا ڈرائی فروٹس کو ڈالیں گے تو امید کرتی ہوں دوستو یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت دھولیے گا اور اسے فیملی اور فرینز کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ